اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شفیق چیما ہے میں ڈیپلومیٹ امریکن موڈ آف انٹینل میڈیسن اور نیفرالوجی ہوں کسی نے کوئیسن کیا ہے کہ ان کو گردوں کی دائمی بیماری ہے اور شگر ہے اور بلڈ پیشر ہے لیکن ان کو نا پیلپیٹیشن فیل ہوتی ہے اپنی ہارٹ بیٹ محسوس ہوتی ہے سینسیشن محسوس ہوتی ہے کبھی بہت تیز اور کبھی آہستہ اور کبھی لگتا ہے کہ بیٹس کیپ ہو گئی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ایپلیٹیشن ہے یہ بڑی انپلیزنٹ سی سینسیشن ہوتی ہے نورمالی اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے کہ آپ کا دل جو دھڑکتا ہے وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا اگر دل کی دھڑکن سنائی دے محسوس ہونی شروع ہو فیل ہو کہ جیسے ہارٹ بیٹ کار رہا ہے پاؤنڈنگ ہو رہی ہے تو بڑا پینفل ہو سکتا ہے بڑی آپ کو سٹریس ہو سکتی ہے تو آبویسلی کیڈنی ڈیزز کے ساتھ اس کی اسوسیشن ہے کہ کچھ لوگوں میں کیڈنی ڈیزز کی وجہ سے پوٹیشن رٹین ہوتا ہے ہائپر کلیمیا ہو سکتا ہے پوٹیشن زیادہ ہو سکتا ہے لیکٹو لیکٹیم بیلنس ہے تو ہارٹ کا ریدم خراب ہو سکتا ہے تو آبویسلی دے شوڈ ایمیجیرلی گو ٹو ایمیجنسی روم اپنی ایسی جی کروائیں پوٹیشن چیک کریں اور اس کا اکارڈنگلی آپ کو ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو دل کی دھڑکن محسوس ہو سکتی ہے یا ساتھ سانس پھول سکتا ہے یا فینٹ کر سکتے ہیں یا ڈیزی نیس ہو سکتی ہے یا چیس پریشر ہو سکتا ہے تو اس میں سب سے امپورٹن ہوتی ہے کچھ سمپل سمپل وجہیں ہیں جیسے لیک آف سلیپ ہے زیادہ صحیح نید نہیں آئی زیادہ اگزرٹ کی ہے سٹریس ہے انگزائیٹی ہے ٹینشن ہے اس میں بھی دل کی دھڑکن کبھی محسوس ہوتی ہے کچھ لوگوں کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں ڈپریشن بغیرہ والے پیشنٹس کو ایک تو یہ سمپل سی وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ بہت زیادہ کیفین اور چائے وغیرہ اور الکوہل وغیرہ لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے سموکرز میں زیادہ ہو جاتی ہے بخار کسی کو ہو یا ڈی ہائیڈیشن ہو تب بھی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے تو آپ کو محسوس ہو سکتی ہے اسی طرح سے تھائرائیڈ کے مسئلے یہاں گلینڈ ہے ہائپر تھائرائیڈیزم میں آپ کو ہارٹ بیٹ بڑھ بھی سکتی ہے اور محسوس بھی ہو سکتی ہے خون کی کمی ہے یا کسی وجہ سے لو بلڈ پیشر ہو گیا اس میں بھی آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اور پیلپیٹیشن محسوس ہو سکتی ہے کچھ ہارمونل چینجز ہیں ادر دین تھائرائیڈ جس میں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جب یہ پیلپیٹیشن محسوس ہوتی ہے زیادہ کیسز میں بنائین ہوتی ہے کوئی میڈیسن بھی ہو سکتی ہے فار ایکزمپل تھائرائیڈ کی دوائیاں ہیں ایز دماغ کی جو میڈیسن ہے جو انہیلر کچھ لوگ لیتے ہیں وہ ہارٹ بیٹ کو تیز کرتے ہیں کچھ ایردمیہ کی میڈیسن ہوتی ہیں لیکن جب بھی ہم پیلپیٹیشن کہتے ہیں یہ زیادہ کیسز میں بنائین ہوتی ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا لیکن کچھ کیسز میں بڑا اس کا سگنیفکنٹ ایمپیکٹ ہو سکتا ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے بتانا ڈاکٹروں کو بتانا ضرور ہوتا ہے کیونکہ یہ انڈرلائنگ دل کی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جیسے ایک کے پرابلم ہیں کچھ ایردمیہز ہیں ایٹرل فلٹر ہے فیبریلیشن ہے پی وی سیز ہے ایک ٹاپک بیٹس آتی ہیں تو ہارٹ کا ریدم کئی طرح سے جو بے ترتیب دل کی دھڑکن ہے اس میں پیلپیٹیشن ہو سکتی ہے تو اس میں بڑا ضروری ہے آپ اپنے فیزیشن کے پاس جائیں یا کارڈیالوجیز کے پاس جائیں ہیلڈی لائف سٹائل اپنائیں پروپر نید لیں سٹریس سے بچیں ایکسسائز کریں اس طرح کے کھانے نہ کھائیں یا سموکنگ نہ کریں یا ڈرینک نہ کریں یا کافی زیادہ نہ لیں لیکن کبھی کبھی کچھ ڈائیگنوسٹک ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جس سے آپ میک شور کرتے ہیں کہ دل کے مسئلے کی وجہ سے تو نہیں ہے جس میں ای سی جی ہو سکتی ہے ایکو ہو سکتی ہے سٹریس ٹیسٹ ہو سکتا ہے انجیوگرافی ہارٹ کی ہو سکتی ہے دل کے مسئلے کی وجہ سے تو نہیں ہے تو اس میں ٹپ یہ ہی ہے کہ اگر کبھی آپ کے ہارٹ بیٹ محسوس ہو رہی ہے پیلپیٹیشن ہو رہی ہے دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی ہے اور ساتھ سانس اکھڑ دا ہے یا چیسٹ پین ہے یا آپ کا کانشیسنس لوز ہو گیا جب فینٹ کر گئے ہیں یا آپ کو ڈیزینس محسوس ہو رہی ہے یا لائٹ ہے ڈیڈنیس چک کر آ رہے ہیں اس سیچیوشن میں آپ نے ضرور ہسپٹل رپورٹ کرنا ہے امرجنسی میں جانا ہے ڈاکٹر کو جا کے بتانا ہے اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں ویسے ہی کبھی کبھار محسوس ہوتی ہے تو پھر وہی جو فیکٹر میں نے سیمپل پہ لے کے نا جیسے کافی ہے سٹریس ہے لیک آف سلیپ ہے ان چیزوں پہ کرنا ہے تھائرائیڈ کا ٹیسٹ بھی ضرور کروانا ہے کہ ہائپر تھائرائیڈیزم کی وجہ سے تو نہیں ہے تو میں نے تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالی ہے اگر وہ سارا کچھ آپ کا ہارٹ وغیرہ ٹھیک ہے لیکٹولائٹ ٹھیک ہیں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تینکیو موسیقی